مجھے نہائیت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیاں ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی دوہزار سترہ میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا لیکن جب اس کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا گیا تو پورے ایوان نے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو ریورس کیا without even questioning کی ضرورت ہے یا نہیں ہے چونکہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذہن میں آئیوٹ آف ڈاؤٹ آئے اس ایوان نے کیا اور جناب سپیکر میں اس ایوان میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر گولی چلائی گئی میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کو اس ایوان کے اندر ناموس رسالت کا قانون پیش کرنے اور منظور کرانے کا عزاز حاصل ہے لیکن لیکن ان کے بیانیے نے ان کے بیانیے نے جو ان کے وزراء نے ہماری حکومت کے خلاف چلایا اور لوگوں کو بھارا میں نے اپنی جان کے اوپر حملے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی۔ آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو جناب ہماری بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیتی ہے آپ کی نسبت میری طرف جو گولیاں چلتی ہیں ہمیں بھی ناز ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کے اوپر اس نسبت نے اس گولی کو روکا ہے اور میری زندگی بچائی اور میرے پہ گولی چلی تین ہفتے بعد میں روزہ رسول کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ پہ گولی چلانے والا جیل کے اندر تھا تو جناب یہ بات نہ کریں آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس میں کوئی تقسیص نہیں ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے کوئی جے یو آئی کا ہے جماعت اسلامی کا ہے ایم کیو ایم کا ہے کسی بھی جماعت کا ہے جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھے اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر اگر کسی کا رتی برابر بھی ایمان ہلتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اسلام اور ایمان کے اوپر سرٹیفیکٹ جاری کرے یہ جو روئیے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس حالات پہ پہنچایا ہے جب انہوں نے لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو جناب سپیکر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نہائیت حساس مسئلے پہ بحث کے لیے کٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس میں گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے تو جناب سپیکر میں امید رکھتا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی پارلیمنٹیرین کے لیے کسی مسلمان کے لیے اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بات ہونی ہو تو مجھے توقع تھی کہ وزیر آزم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر آزم کو پیش کرنی چاہیے تھے نہ صرف یہ کہ وزیر آزم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو حکومت نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کر آتے یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہیں پوری حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جررت کا مظاہرہ نہیں کیا ایک پرائیوٹ میمبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے پارلیمنٹیرین جانتے ہیں کہ پرائیوٹ میمبر بزنس کیا ہوتا ہے پرائیوٹ میمبر بزنس نون افیشل بزنس ہوتا ہے آج ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے ایک میمبر کا بزنس ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے ایک طرف تو ہمیں وزیر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ قرارداد حکومت نے جو معایدہ کیا ہے اس کے روشنی میں پیش کی گئی ہے تو اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معایدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھے اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معایدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام عراقین اس معایدے کو اور اس قرارداد کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کرتے اور اس کے بعد ایک ایسی قرارداد پیش کرتے جو بائیس کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی چونکہ میرا ایمان ہے کہ اس ایوان کے اندر جو بھی رکن ہے مسلمان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں اور دوسرا چھوٹا ہے ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو لہٰذا اگر یہ کوئی حکومت نے معایدہ کیا تھا تو وزیر آزم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا because there can be no more important business than ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ شکریہ دی تو وزیر آزم کہاں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیس کر رہا ہے پرائم منسٹر صاحب is attending to some other more important business and what is that more important business I want to know because there cannot be any more important business than the matter in hand جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حرمت اور ان کے ناموس کے حوالے سے جو مسئلہ زیر بحث ہے اس سے زیادہ اہم مسئلہ کسی مسلمان کے لیے اور نہیں ہو سکتا تو آج توقع یہ تھی کہ لیڈر آف دا ہاؤز پرائم منسٹر خود اس بحث کا آغاز کریں گے توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ہاؤز اس ایوان کو اعتماد میں لیں گے کہ پچھلے چند ماہ اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی حکومت کا کیا موقف ہے لیکن نہ وزیر آزم صاحب آئے نہ کسی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قرارداد کو پیش کرے میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس قرارداد کو افیشل بزنس بنانے کے لیے حکومت کے وزیر داخلہ یا وزیر مذہبی امور سے کہیں کہ وہ پالسی سٹیٹمنٹ دیں اور قرارداد پیش کریں حکومت کی اونرشپ ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ جو معاید حکومت نے کی ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائے دیکھئے ایک بات بڑی اہم ہے ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معایدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو جناب کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معایدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹیج آپ بنا رہے ہیں کیا وہ معایدہ اس ایوان سے بالاتار ہے کہ آپ نے اگر ایک تنظیم کے ساتھ بات تہہ کر لی ہے تو وہ اس ایوان کے ساتھ بھی اوپر بالاتار ہے کہ اس کو اوپر بات نہیں ہو سکتی سوری پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے لہٰذا پاکستان کی پاکستان کی فوج کے مسئلے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مسئلے اگر اس ایوان کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں تو پھر کسی ایک تنظیم کو ہم اس ایوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے لہذا وہ معایدے بھی لے کر آئیں اور جب تک یہ کاروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کو پابند کریں کہ یہاں پر بیٹھے رہے ہیں ان کی غیر حاضری ناقابلے اور آخری بات جناب یہ جو قرارداد ہے اس قرارداد کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ہمیں کلیریفیکیشن یوں چاہیے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بہتس کی جائے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے تو جناب پھر ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں ریاست بھی اپنا موقف بتائے ہمیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں آپ اس ایوان کو کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں ساتھ ہی اس قرارداد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو صرف ریاست نے کرنا ہے تو اگر ریاست نے کرنا ہے جب تک ریاست کا پوائنٹ آف یو ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ ریاست کیا چاہتی ہے تو یہ قرارداد کس قسم کی ہے اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناموس رسالت کی قرارداد ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام کے جذبات کی امنگوں کو ترجمانی کرے سب کی اس میں آپ انپورٹ لیجئے ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کسی لحاظ سے کم ہے تو اس جلاس کو آپ اجرن کریں حکومت کو ہدایت کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اتفاق رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے بشک صبح کے جلاس میں پیش کی جائے لیکن یہ قرارداد اتفاق رائے کے ساتھ آنی چاہتے ہیں بلکل آسد ور صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سپیکر صاحب میں شروع کروں گا جو بات احسن اقبال صاحب کر رہے تھے موسیقی موسیقی